تو میں کچھ لوگوں کو لے کر گیا بڑے خاص قسم کے لوگ مرکتہ نظام الدین بدقسمتی سے ایسے وقت پہ پہنچے کہ دسترخان لگا ہوا تھا اور مجھے دیکھتے ہی حضرت جی تو اٹھ چکے تھے کھانا کھا کر باقی حضرات بیٹھے ہوئے تھے مجھے دیکھتے پکارا جتنے ساتھی آپ کے دلے ہیں اب حضرات سب بیٹھے ہوئے مولانا عمرلات صاحب مولانا عمر صاحب مولانا عبراہیم صاحب اب حسی مدعب صلی اللہ یہ کھا رہے ہیں موٹی ہڈی ان کے سامنے ڈال ان کے روٹی چھوڑا رہی ان کے پلیٹ کھسکا رہی یہ حسی مدعب اب وہ جو لوگ تھے یہ بذل لوگ یہ مولانا عمرلات صاحب ان کو کہا لے ہیں حس رہی دستر خان پر حس رہی چون یہ تصور بیٹھا ہوا ہے نا اس لیے کہ اسلام کو نہیں سمجھے حالکہ خوصورتی اسلام کی کیا ہے خوصورتی اسلام کی یہ ہے کہ اللہ کا رسول نے یہ سکھایا کہ دستر خان پر ہلکا پھلکا ہفی مذاب کرتے رہنا یہ سنت ہیں آپ لوگ کھانے کے عدار میں یہ کبھی نہیں سناتے ہوں گے وہ جلالی قسم کے امیر جماعت کے وہ ایسا کہاں سنائیں گے وہ کھانا بھی ایسی کھاتے ہیں جیسے مجید کو دفنا رہے ہوں حضور نے فرمایا تحدثو علا موائدکم ولو بثمانی اسلحتکم یا ولو بثمانی الاسلحہ دستر خان پر خاموشی کے ساتھ تھنامت تھایا کرو ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہا کرو کیا ہے اسلام بھئی اگر صحیح اسلام کسی کی سمجھ میں آ جائے تو جان دے دینے کے دل چاہتا ہے کتنا آسان کتنا پیارا کتنا فطری کتنا خوبصورت ہر ذوق کی تسکین ہے اسلام میں ہر مزاج کے تشفی ہے اسلام